السلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر آفدرمان زبریہ سے آپ دیکھ رہے ہیں تھالہنیوی فار یوٹو چینل دوستو آپ نے بازگاہ دیکھا ہوگا کچھ کوینز ایک ہی سیل میں دو دو انڈے دے رہی ہوتی ہیں ایسی کوین کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی میرے پاس ایک ایسی کوین تیار ہوئی ہے جو کہ ایک سیل میں دو دو ایکس دے رہی ہے میں آپ کو ایکس بھی دکھاؤں گا اور اس کوین کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دوستو شروع کرتے ہیں جی دوستو یہ تین کلونیاں ہیں درمیان والی کلونیاں جو ہے اس کی کوین میں نے ایک اور باکس کو دے دی تھی تو انہوں نے نئی کوین بنائی ہے لیکن نئی کوین میں یہ فارٹ ہے کہ ایک سیل میں دو دو اگز دی رہی ہے تو ابھی ہم اس کا مہینہ کرتے ہیں تھوڑ دی پہلے میں نے مہینہ کیا ہے آپ کو دکھانے کے لیے میں اس کو دوبارہ اوپن کرنے والا ہوں تاکہ دوستو کو بھی اس کے بارے میں یہ لکھا سکے تو شروع کریں یہ دیکھیں یہ کوین ہے اس کی اس کی باکس ہڑ بھی عجیب ترکی ہے بھارہ اور یہ ایک سیل میں دو دو اگز دے رہی ہے اس کے پر بھی بیزنے کار دی ہیں اور ایک ٹانگ جو ہے وہ بھی اس کی ڈیمج ہے اس وجہ سے ہے کہ کوین بھی بیز کو پسند نہیں ہے وہ اس کو مارنے کی کوشیر کر رہی ہیں یا شاید انہوں نے مارنے کی کوشیر کی ہے وہ ایک سیل میں دو دو اگز دے رہی ہے ابھی یہ سائیڈ والے فریم پر پھر رہی ہے تو میں دوسرے والے فریم آپ کو نکال کر دکھاتا ہوں جس میں اس نے ایک سیل میں دو دو اگز دے رہی ہے س میں دو دو اگز دے رہی ہیں دی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لئے سیل میں دو دو اگز ہے سب ہی بھی نہیں ہے لیکن اکثر میں دو دو اگز ہے اور سے دیکھیں کہ تو خطہ چل جائے گا میں مزید دومین کر کے بھی دکھا دیتا ہوں دیکھیں دوستو آپ نے کہ اس میں ایک اکثر میں دو دو اگز ہیں اور دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگز جو ہیں وہ بلکل جو ہیں نا اینڈ پر نہیں ہیں کچھ اگز بلکل کناروں پر ہیں اور کچھ جو ہیں بہت گہر ہیں اس میں دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کچھ ورکر بیز نے جو ہیں نا اینڈے دینا شروع کر دیئیں تو ہم ایسے کریں گے اس کو کوئن کیج کر کے اندر رکھ دیں گے اور پھر ہمیں اس کا جیزہ لیں گے کوئن کیج کرنے کے بعد ہم جتنے بھی اگز ہیں ہم اس کے ذریعہ سے جتنے بھی اگز ہیں سب صاف کر دیں گے یا اس کے اندر ہم شوگر صرف بھر کر رکھ دیں گے تو بیز اس سب صاف کر دیں گے ہم دیکھیں گے کہ گوین کرنے کے بعد بھی بیز نے کیا اس کے اندر اینڈے دیئے ہیں اگر گوین کیج کرنے کے بعد ہم اس طرح کے پی impres نظر آتی ہے تو اس کا مطلب کرنے ہم انڈے دیไดھ گ дети شروع کر دیئے ہیں تو ہم ایسا کس نے آدمہ کر دیئے ہیں تو پھر دوبارہ سے ہم گوین کوaleleol کر سکتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے یہ گوین ہی ایسا کر رہی ہے تو ہم اس گوین کو تلف کر دیں گے اور نئی کوئین اس کو متعلق پرائیں گے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی ہم کوئین کو کوئین کیج کرتے ہیں اس کو ہم باہری رہنے دیتے ہیں یہ کوئین کو پکڑنے کا طریقہ بھی ہے ہم جو ہے اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں اس کو پکڑ بھی ہے اس کو پکڑ سکتے ہیں پکڑ کر کئین کیج میں مرد کر سکتے ہیں یا دوسری کلونی پر بھی شفٹ کر سکتے ہیں دوسری کلونی میں شفٹ کرنے سے کہلے کئین کیج کرنا جوانا بہت لازمی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے اندر ڈال لیتے ہیں ہم نے کئین کیج کر لی ہے اس کو احتیاط سے ہم نے ڈھکن دکھا دینا اور یہ کئین کو ہم نے کئین کیج کر دی جائے گا کئین کیج کے دو سٹیپ ہوتے ہیں ہم نے وہ والا سٹیپ رکھا ہے جس میں ڈیورکر بھی اس کے اندر جا کر جو ہے نا اس کئین کی کیل کر سکتے ہیں حالانکہ کئین ڈیمج ہے اس کے پر بھی خراب ہے اور اس کی ایک ٹانگ بھی بیج نے توڑ دی ہے ٹھیک ہے جی اس کا مطلب یہ کئین صحیح نہیں ہے بیج کو پسند نہیں کر رہی لیکن لیکن پھر بھی ہم اس کا ٹیسٹ کریں گے آیا جو ہے بروڈز میں جو بھی انڈے دے رہی ہے یہ کئین ہی دے رہی ہے یا کچھ ورکر بیج بھی دے رہی ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کو نیچے رہ دیتے ہیں کلینی کے اندر ہی یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر رکھ دیا ایسے ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں اس کے اندر مائیڈز بھی ہوں تو ہم اس کے اندر جتنے بھی سارے ایگز ہیں ان سب کو خاتم کرنے والے ہیں یہ تھوڑے سا ایگز دیا ہیں اسے تو میں اس کو چمچے سے ختم کر رہوں گا ان ایگز کو ختم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایک سیل میں دو دو ایگز ہیں تو دو دو لاروے نکلیں گے اب دو دو لاروے ایک سیل میں پروشن ہی پواہ سکتے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے مرنے ہی آئے تو مر کر تفن پیدا ہو جائے گا اور کلونی میں بدھوم بات جائے گی تو اس طرح سے کلونی ختم ہونے کا خطرہ رہتا ہے اس لئے ان کو ختم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے سارے ایگز میں ختم کروں گا ٹھیک ہے جی اور ان کو بھی ساف کر دوں گا یہ دیکھے چھٹکا دینے سے ایگز جائے ہیں نیچے گھر جاتے ہیں صرف جھٹکا دے کر بھی ساف کر سکتے نہیں دیکھے گا اب ہم اس بڑی کلونی سے ایک سیل بروڈ لیں گے اور اس کلونی کو سیل بروڈ کا سپورٹ دے دیں گے یہ دوستو اس سے میں نے ہنی والا فریم نکال لیا ہے نکال کے دوبارہ اس کلونی کو دوں گا جس سے ہم نے بروڈ لیا ہے بروڈ لے کر اس کلونی کو دیا ہے ٹھیک ہے جی جب آپ نے بروڈ اس کلونی کو دینا ہے تو اس پر آپ نے تھوڑی سی سلفر اور فلیو ویلینیٹ کی نیٹ ڈیسٹنگ کر دیں گے اس کے اندر جو بھی مائرس پہ رہا ہے وہ ختم ہو جائیں گے اب ہم اس کو اس پر آج دیں گے حالانکہ ہنی فریم پر مائرس نہیں ہوتی پھر بھی احتیاطاً اب یہ کام لازمی کر دیں گے اب چونکہ اس کلونی میں بیز کی تعداد بہت کم ہوگی ہم نے اس کو مزید کروڈ کا دیا صرف تین فریم پر لے کر آیا گیا صرف تین فریم پر اب بیز جو ہیں سینٹر والا فریم ہے اس میں سب بروڈ ہے تو بروڈ کے اچھے طرح سے کیئر کر سکیں گے تو جب بروڈ سے بیز بہت رہیں گے تو اس کی سٹرنگت بڑھ جائے گی اس میں بیز کی تعداد زیادہ ہو جائے گی جب بیز کی تعداد زیادہ ہوگی پھر ہم اس سے کوئین بنوائیں گے بہار میں ابھی ہم کوئین نہیں بنوائیں گے اس سے اگر ہم بنوائے بھی لیں گے تو میٹڈ نہیں ہونی میٹڈ ہونے کے چانسز بہت کام ہیں پھر ہم ٹرائی لازمی کریں گے یہ دس دن کے اندر سارا بروڈ نکلایا گا اس کی تعداد بڑھ جائے گی نئی بیز اس میں آ جائیں گے ابھی بہت کمزور ہے ینگ لانے والا بروڈ بلکل نہیں دیں گے بلکہ میں کوشش کروں گا نیکس ٹیم بھی اس کو کیپل بروڈ دے دوں تاکہ اس کی تعداد جلدی پوری ہو جائے جب تعداد پوری ہو جائے تو پھر ہم اس سے کوئین بنوائیں گے یا پھر ہم دوسری کرونے سے لے کر کوئین اس کو مطارف کروا رہیں گے ٹھیک دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک لیے اللہ حافظ اسلام علیکم